نوجوانی ملائد ہی اچھا رکھتا ہو چونکہ انہیں ان کی خوشی سکون و چین سب کچھ ملتا ہے اپنے ورکشاپ میں یہ ورکشاپ نجیب نے خود درطیب دیا ہے خود بنایا ہے سچ پوچھے تو یہ ورکشاپ نہیں کرشمہ سازی کا ایسا مرکز ہے جہاں نجیب اپنی سوچ کو اپنے خوابوں کو حقیقت کا وہ روپ دیتے ہیں کہ دیکھنے والے بس دیکھتے رہ جاتے ہیں نجیب کا تعلق ڈاؤن ٹاؤن سری نگر کے ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہیں بچپن سے ہی نجیب کو کھلونوں سے کھیلنے سے زیادہ انہیں سمجھنے کی دھن سوار رہتی تھی یہ ایک خوداداد خصوصیت تھی جو نوجوانی کے راہیں سوارنے میں ان کے لیے خاصی مددگار ثابت ہوئی مختلف قسم کے الیکٹرک اور الیکٹرونک آلات کچھ ایسی مہارت سے بناتے ہیں نجیب مانو ان کے بائے ہاتھ کا کھیل ہو لیکن یہ وہی جانتے ہیں کہ اس مقام تک آتے آتے انہیں کتنی محنت کرنا بڑی ہے دراصل ان کی محنت سے زیادہ اس عمل میں ان کا شوق کار فرما رہا ہے جس کے دم پر وہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں مصروف رہتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ نجیب نے صرف ترہ ترہ کے کارامت آلات بناتے ہیں بلکہ ان آلات میں موجود بیشتر اناثر یا کہ یہ ان آلات کے بیشتر حصے بھی خود بناتے ہیں یہاں تک کہ وہ پرزے بنانے میں جو ماشینے کام آتی ہیں انہیں بھی اکثر و بیشتر نجیب خود بناتے ہیں بجپن میں ایک جہاز نما خیرانے کے پرزے الگ الگ کرتے ہوئے جو شوق نجیب کے ذہن میں جاگ اٹھا اسی نے آگے چل کر انہیں روبوٹکس کے شبے سے مدارف کرایا روبوٹکس سے رشتہ بناتے بناتے ان کی سوچ کو نئے پر لگ گئے نجیب نے روبوٹکس کے اصولوں پر جدید طرز کے کئی آلات کے پروٹوٹائپ تیار کر ڈالے نجیب کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد یہ جان کر حیرت کہاں ہوگی کہ جمہو کشمیر کے کئی ایک انجینئرنگ کالیجوں کے طلبہ اپنے پروجیکٹوں کے لیے ان سے بھرپور رہنمائی لیتے ہیں نجیب نے 2018 میں انڈیا سکلز نامی نوجوان ماہرین کے قومی سطح کے مقابلے میں بھی شمولیت کی ہے انڈیا سکلز نوٹ 2018 کے قومی مقابلے میں جمہو کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے دراصل شیخ نجیب شفی نے اس حقیقت کی تصدیق کی ہے کہ کشمیر کے نوجوان اپنے آس پاس کی دکتوں کو ٹھوکر میں رکھتے ہوئے ایک ایسے پلیٹ فارم کے عرضو لیے ہوئے ہیں جہاں خوشی اور خوشحالی کی زمانت ہے